السلام علیکم دوستو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ ہماری زمین ملکیوے گیلیکسیز میں ہے اگر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو ہماری زمین کے قریب دوسری گیلیکسیز ہیں وہ زمین سے پچیس لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہیں اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے ہمیں پچیس ارب سال لگ جائیں گے اگر ہم سوچیں تو یہ کائنات بہت وسیع ہے اور جب کائنات کو سوچ کر اسے بنانے والے کو سوچیں جس نے یہ کائنات بنائی وہ کتنا بڑا ہوگا اس لئے ہر وقت اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کریں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا سبحان اللہ ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں رہنے والے جو انسان تھے وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ ہماری زمین اس کائنات میں نظر آنے والی ہر چیز سے بڑی ہے اور یہ بھی کرتے تھے کہ سورج اور باقی سارے ستارے زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اس چیز پر سوال اٹھانے والے کو بہت ہی کڑی سزا دیتے تھے اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس پر سوال اٹھانا خدا کو چیلنج کرنا ہے اس وقت وہ لوگ جس کو بھی مانتے تھے اس کی بات کر رہے ہیں ہم مگر جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی تو ہمیں پتا چلا کہ آخر کار ہماری زمین کتنی بڑی ہے دوستو آج آپ لوگ سارے کام چھوڑیں اور میرے ساتھ چلیں ایک سفر پر جو ہم زمین سے لے کر کائنات کے آخری سے تک کرتے ہیں جو ابزربل یونیورس ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں اگر آپ دوست واقعی پورا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور میرے اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور دیجئے گا اور آخر میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا تو پھر ہم اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں سائنس دانوں کے حساب سے یہاں دو لاکھ سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک گیلیکسیز تک پہنچنے کے لئے آپ کو پچیس ارب سال چاہیے تو دو لاکھ گیلیکسیز تک آپ کب پہنچیں گے اچھا یہ تو دو لاکھ گیلیکسیز یہ صرف ایک پرسنٹ حصہ ہے جس کو سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے باقی کائنات کا 99 فیصد ابھی تک دریافتی نہیں ہوا ہے تو سوچئے کہ کائنات اور میرے اللہ کی شان کیا ہے جس نے اتنی بڑی وسیع کائنات بنائی سبحان اللہ ایکچولی جب آپ زمین پر کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ہم لوگ یونٹ آف میرمنٹ کلومیٹر یا مائلز کو لیتے ہیں مگر جب آپ کھلا میں سفر کریں گے تو وہاں ایسا نہیں ہے اس لئے سائنس دانوں نے اس کا حل نکالا اور یہ یوز کیا کہ لائٹ یئر میں کاؤنٹ کیا گیا روشنی جو ہے وہ سب سے تیز رفتار چیز ہے جو ایک سیکنڈ کے اندر تین لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ تے کرتی ہے اگر انسان اسی رفتار سے پورا دن سفر کرے تو اسے ون لائٹ ڈے کہتے ہیں اور اگر سفر روشنی کی رفتار سے ایک سال تک کریں تو اسے ہم ون لائٹ یئر کہیں گے اگر ون لائٹ یئر کو ہم کلومیٹر میں کنورٹ کریں گے تو یہ نائنٹی فائیو کھرب کلومیٹر بنتے ہیں اور اگر ہم اپنی زمین کو دیکھیں تو بہت بڑی لگتی ہے اور اس کا ڈائیامیٹر تیرہ ہزار کلومیٹر ہے اگر ہم دیکھیں تو کائنات کے سامنے ہماری زمین کتنی بڑی ہے تو پہلے چاند سے کمپیر کریں تو چاند زمین سے تین لاکھ پچاسی ہزار کلومیٹر دور ہے یہ دوری اتنی ہے کہ ابھی تک صرف بارہ لوگ ہی چاند پر جاب پہنچے ہیں جی دوستو اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا چاند تک کہ چاند تک کا سفر کسا رہا اب ہم جو پارٹ ٹو میں بیان کریں گے وہ ہم سٹارٹ کریں گے وینس سے تو آپ پارٹ ٹو میں دیکھئے گا کہ وینس کے بعد آگے کا سفر کسا ہے till that اللہ حافظ